اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں خیرے سے ٹک ٹاک ہیں اور ایک نئے ولوگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر سین ایسا ہے کہ بھائی میں ہوں اور ڈاکٹر صاحب ہیں اور پانی ہے اور محراب پور ہیں کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب خیرے سے ٹک ٹاک ہیں پرس کلاس بڑا لوگوں نے مس کیا آپ کو کہہ ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں اب بتائیں ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں دیکھ رہے ہیں یہ حالات یہ زمین جو ہے تین فٹ نیچے تین فٹ نیچے اور یہ پانی یہاں تک تھا یہ دو دن میں اترا ہے آپ سبح بتا رہے تھے وہ سامنے دیوار پر نشان دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی دو ڈھائی فٹ اوپر تک پانی تھا اب اترا جا گیا اور پیچھے اور باقی علاقوں میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آپ دیکھو گے ابھی فلال ہمارا کیا پلان ہے اچھا وہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں وہ جو ہم کھانا بنا کے دیکھ چلانے والے تھے اس کو کیوں ڈسکارٹ کیا اور دنیا پلان کیا ہے اس کو میرے پہلے پلان یہ ہی تھا لیکن میں نے یہاں observation کی تو یہ ہو رہا ہے کہ جو باہر جھوپڑ پٹی بیٹھے بنا گے وہ گروپس بیٹھے ہوئے اب کوئی گاؤں کے اندر کسی گھر گرے ہیں وہ کھاتے پیتے گھر سے ہیں ان کے پانچ آٹھ کھاندان آگے جب آپ کھانے لے کے پہنچتے ہو وہ ہی آپ کے اوپر آہا بھی رہتے ہیں غریب ہوتا ہے اس کو نہیں ملتا ایسا ہی ہے اس لئے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم مقام بھی یہاں پہ سندھ میں سیف مقام بھی چاہیئے کوئی کیونکہ کپڑے پھٹنے ہاں کپڑے پھٹنے ہاں کپڑے پھٹنے ہو جاتی ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے راشن کے جھکر میں یہ چینی یہاں سے کچھی چاوال یہاں سے کچھے اور تھوڑی دیر میں جو آپ کے اپنا راشن ہے یہ نکل گیا جی بلکل تو ایک سیف مقام پہ گاڑی کھڑی کر دی وہاں ٹیم چھوڑ دی اپنی ہماری ایک ٹیم جائے گی دوسری سروے پہ سروے پہ اور وہاں حالوال پوچھنا ہے کہ کتنے میمبروں کیا ہو رہا ہے تو لوگ بتاتے ہیں ہمارے گھر میں اتنے یہ تھے ہم وہاں اٹھ کے آئے گھر گیا یا سو معاملات اس میں پتہ جل جاتا ہے کون پیچھے غریب ہے کھاتے کے گھر سے آئے اس کو دے دیتے ہیں کارڈ کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں ایک راشن ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اگر کپڑے وغیرہ نہیں ہیں تو لکھ دیں گے اس کے اوپر ایک کلوت ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور چھوٹے بچے ہیں گھر میں چھوٹے بچے وغیرہ ہیں دیکھ رہے ہیں کہ دودھ وغیرہ نہیں ہیں بکریاں بکریاں ان کے پاس نہیں ہیں تو اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں ایک کارڈن ملتا ہے یہ کہانی ہے تو یعنی کہ پوری کوشش ہے کہ جو جس چیز کا مستحق ہے اس کو ملیا ہے آپ کھانا لے کے جائیں گے ضرورہ بندے کو دیں گے تو وہاں پہ چھینہ جپٹی ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اوپر سے ایک چیز اور بھی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب کھانا لے کے جائیں گے کھانا لے کے ہم گئے اور پتہ چلا جب ہم لے کے گئے اور وہ پہلے سے کھا چکے ہیں تو پہلے سے کھا چکے ہیں تو وہ کھانا اس گرمی میں چلے گا نہیں کیونکہ گرمی یہاں پہ اتنی شدید ہے کہ یہ جو کپڑوں نشان آ رہے ہیں تو سین یہ ہے کہ اب راشن جو ہے وہ تقریباً کوشش کریں گے کہ ایک مہینے کا راشن پورا تین سو چار سو فیملیز کور کریں اس کے بعد جو فنڈ پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر اگلے مہینے کا راشن جب تک فنڈ آتے رہیں گے اور جب تک وہ سیٹل نہیں ہو جاتے جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے اور جب تک ہمیں بنائیں گے وسیلہ تب تک جو ہے جو گھر چل سکتے ہیں ان کو بیسک نیٹس کے ساتھ چلتے رہیں گے تو ابھی فیلحال جو ہے وہ راشن کے لیے جو ہے جا رہے ہیں سامان دیکھتے ہیں ایک راشن پیکج بنایا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا پہلے جا کے خود سروے کر لیں کیا ہے کیا دینا ہے کیونکہ سوکھا ایٹم دیں گے کیونکہ اس گرمی میں اور اس دھوپ میں رکھنے کی جب کوئی جگہ نہیں ہے تو اس کو کہاں رکھیں گے کیا رکھیں گے ٹھیک ہے جی لوگ تھوڑا سا آج کا لمبا ہوگا کیونکہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا کہ پہلے دن ہم نے کیا کیا کل تو صرف سفری سفر تھا چلیے ملتے آپ سے ذرا سی دیر میں آئیں ڈاکٹر صاحب چلیں پھر ڈال مہری ٹرے سو کلو کھٹر ناؤو کلو پتی دیٹھ سو کلو لون پتی ہوئی نا پتی دیٹھ سو کلو لون ٹرے سو کلو آئے پانجتر کے جی گاڑی ویرچے انسا پاری چلیں جی شاپر لے لیں پانی دیکھیں پانی یہاں سے پانی نکلا نہیں ہے یہ مین مارکٹ ہے میرا پورگی مین مارکٹ اور یہاں سے پانی ابھی نکلا نہیں ہے کیا چین ہے بھئی چینی آگئی ہے چینی آگئی ہے چینی آگئی ہے اپنے ٹیم لینے گئی ہے سامان سہی ہے اپنی جانا نگرانی میں اور یہ اوپر جا کھلا ہے خدا نخازدہ بارش کا موسم بناوا ہے بھائی وہ دیکھو آپ وہ میں شاپر لائے گا لائے لائے گا اس کی تیاری کرنے کا کیا سیسٹم ہے رات پیکنگ کریں گے انشاءاللہ سین ایسا ہے کہ سروے پر نکلیں کہ کہاں جانا ہے اس کو باٹنا ہے تو گھروں کے حالات سب ٹو ٹاڑ گئے سب گر گئے جتنے کھید وغیرہ تھے سب پانی میں ڈوبے میں کچھ نہیں بچا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کافی گھر گرے میں میں آپ کو آ کے دکھاتا ہوں کئی چیزیں یہ دیکھیں یہ مین ہائیوے اور مین ہائیوے کے ساتھ یہ آپ کو جتنے بھی گھر نظر آ رہے ہیں مسجدیں نظر آ رہی ہیں جتنی فصلے نظر آ رہی ہیں سب ٹوپ گئی ہیں سب کے ساتھ پانی دیکھیں یہ تقریباً چار چار پانچ پیٹ پانی ابھی بھی کھڑا ہوا ہے چار چار پانچ پیٹ پانی ابھی بھی کھڑا ہوا ہے اور بہت بہت بوری آلت ہے جن لوگوں کے یہاں پہ گھر تھے وہ تقریباً مائگریٹ کر کے کسی پکی جگہ پہ چلے گئے ہیں پانی کی حالات دیکھیں آپ گھٹنے گھٹنے پانی ہے لوگ اپنے گھر سے سامنے سے کشتی میں جو ہے وہ ہو کے آ رہے ہیں سب نقل مکانی کر کے ادھر آ گئے ہیں اور جتنے لوگ ادھر تھے وہ سارے اس طرف آ گئے ہیں سب اپنے اپنے گھروں سے کشتی میں سے سامان لے کے جو ہے وہاں سے واپس آئے جا رہا ہے اتنا پانی ہے پیچھے پکے روڈ تو پھر بھی اچھے ہوتے ہیں تین چار فٹ تو وہ سارے بھار ہیں باقی جتنے لوگ تھے جتنی آبازیاں تھیں ان کے بعد کھانے کو کچھ نہیں ہے بہتنے کو کچھ نہیں ہے بہت مشکل سے اپنے گھر بار چھوڑ کے سب ادھر آ گئے ہیں تو یہ حالات ہیں اور یہ تقریباً سمجھے پورے سندھ کے پورے بنجاب کے یہی حالات ہیں اور یہی حساب کتاب یہاں ہو گیا ہے یہ سین ایسا ہے کہ رب صاحب یہ کونسی جگہ ہے یہ رسول پور ہے رسول اللہ بات بہتر ہے کیسے مہجان خیرید سے ڈکڈا گئے ہیں یہ آپ کی فیملی ہے یہ ان کا گرتہ پیارے بھائی کا حکومت سے کوئی نہیں آئے ہمیں تو ملے ہوں گے تو ابھی آپ کی رہائش کہاں کہاں روکے میں کہاں اپنا سیٹ اپ بنایا آپ روڈ کے اوپر بیٹے ہیں تو جو سوان تھا ضروری وہ لے کر آئیں یہ کون سا گاؤں ہے رسول آباد کوٹڑی کوٹڑی کبھی سے آگے رسول آباد اچھا جی تو یہ حالات ہیں اور یہی بہت برے حالات ہیں اسی اسی چیزوں پر سن کے یار بس بنانے کا وہ نہیں ہو رہا ہے دل نہیں کر رہا ہے کہ یہ ساری کیجئے بات کے الفاظ صحیح ہیں لیکن اب جو حالات ہیں اس کو کون جسلا سکتا ہے یہی جو ہے کسی چیزوں کے حساب سے اب یہاں وہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے مین ہائیوے اور یہ جتنے گھر آپ کو نظر آرہے ہیں کہ پانی کی یہ مین ہائیوے ہے بھائی ایک ہائیوے بند کیا ہوا ہے پانی کی وجہ سے اب ان حالات میں آپ آدمی کیا بولیں ہے آپ حکومت کو گزنے اس کا کیا فائدہ بھی انفاظ بھی نہیں ہے آپ خود آئے لوگوں نے اپنے مدد آپ کو دیکھیں وہ دیکھیں سامنے لوگوں نے اپنے مدد آپ کشتی بنایئے اور اسی کشتی میں جو ہے وہ سامان لے کر آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ بہت برے حالات ہیں بہت برے حالات ہیں بہت برے حالات ہیں اچھا جی تو سسٹم ایسا ہے کہ جب شام کو سروے کیا تھا سروے کرنے کے بعد بہت بہت ساری چیزیں نوٹ کر لی ہیں اور اب جو ہے وہ چاوال کے یہ تقریباً 47 47 43 43 43 43 43 kg کے چاوال ہیں اب اس کو ہم جو ہے وہ الگ الگ سپریٹ کریں گے الگ الگ بوریوں میں جو ہے وہ رکھیں گے وہ ادھر وزن کریں گے ایک مہینے کا ایک بوری 43 kg کی ہے اور ٹوٹل تقریباً تیز بوری ہیں فی الحال اور اب جو ہے وہ ایک گھر کا جو ہے تقریباً ہم لوگوں نے 25 kg جو ہے وہ رکھا ہے چاول میں تو اٹلیس چاولوں میں تو اب اس کو ذرا پیکنگ کرتے ہیں باقی اس کے بعد آج کے دن میں چینی پہنچ گئی ہے چینی پیک کریں گے اس کے بعد پھر گئی ہے وہ پیک کر لیں گے باقی سمان جو ہے وہ کل آئے گا جو مزدہ تھا وہ کل جس ٹیفک میں ہم پسے تھے وہ کل شام سے ادھر ہی فسا ہے اور ابھی بھی اس نے وہ جگہ پار کری ہے جدر میں اور زین جو تھے وہ پانی پیدل چل کے راستہ بنا رہے تھے وہ جگہ اس نے ابھی پار کری ہے سمجھے میں ادھر چڑھا رہا ہے وہ تو اس کو پہنچتے پہنچتے بھی شاید صبح ہو جائے تو چلیں اب یہ تھوڑا سا کام کرتے ٹھیک ہے ضروری ہے ضروری ہے یہی ضروری ہے چاول جہاں بھر دی ہیں چاول کی پیکنگ ہو رہی ہے اور چاول سب الگ الگ کر دی ہیں بیگز میں ڈیفرنشیٹ کر دی ہیں اور یہ جو ہے اس کی چاول کی پیکنگ چل رہی ہے تاکہ یہ کھلے نہ اور سکون شرائے ٹھیک ہے جی اور اس طرف جہاں وہ چینی 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 کے معاملات چل دیں اچھی خاصی چینی جو ہے وہ ان لوگوں نے کر دی ہے پیک اچھا جی تو راشن تقریباً پیک ہو گئے اور اس میں ہم نے چاول ڈال دیا ہے چاول ڈال دیا ہے چینی رہ گئی ہے چینی لیکن پوری تیار ہو گئے چینی کچھ رہ گئی ہے وہ صبح جو آئے گا اس کے ساتھ ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ تیاری ہو رہی ہے گاڑی بس دعا کریں آپ لوگ کہ گاڑی جو ہے وہ ٹائم سے پہنچ جائے وہیں فسی بھی ہے جہاں ہم لوگ فسے ہوئے تھے ابھی بھی وہیں فسی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوا کل کی ویڈیو میں جہاں سے ہم وہ گاڑی چلوا رہے تھے کہ آگے چلو آگے چلو اب آہستہ سے بڑھ کے وہاں تک گئی ہے اور وہاں دیکھا ہوں دس سے پندرہ دن ہو گئے میں منادر دیکھ رہا ہوں میں نے پہلی دفعہ دیکھے واقعی پہر نا میری ایک ویڈیو شاید ایسی ہو جس میں میں نے شوٹ کیا ہو وہ جب وہ فیملی چل کے آ رہی کی مجھ سے بات نہیں کر جائی وہ سسٹم جو تھا نا بہت مشکل ہو گیا تو دو الفاظ لوگوں کے لیے جاتے جاتے آپ زیادہ دن سے دیکھ رہے ہیں آپ درد زیادہ سمجھ سکتے ہیں یہی الفاظ ہے کہ بھائی جو آ سکتے ہیں وہ آ کے ان کا دکھ بانٹے اپنے ہاتھ سے آئیں خود کریں گے نا جب دیں گے لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میرے ایک دو دوست ہے کراچی سے آنا چاہ رہے جسے منیب بھائی ہو گئے اور وہ ساجد بھائی ہو گئے تو وہ یہ رسٹے کی ویسے رسٹے جو آ سکتے ہیں جو جو ہمت ہے کر سکتے ہیں کہ بھائی اپنے ہاتھ سے کریں ورنہ ہم تو کر رہے ہیں بھائی ہم کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ بھائی ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں یہ سب اللہ کا بنایا تھا اس کی مجال کہ یہ پانی زمین اگر نہ نگلے اگل دے برسائے بھی اس نے ختم بھی اسے نہیں کر رہا ہے ہم صرف وسیلہ ہے کوشش کر رہے ہیں جو آ سکتے ہیں وہ آئیں خود اپنے ہاتھ سے کریں یہ میں باہر باہر اس لئے زور دے رہا ہوں کیونکہ آج جو تو میں نے مناظر دیکھے بہت بہت مشکل صورتحال تھی تو جو لوگ نہیں آسکتے ان کے لئے ہم لوگ ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں سے کام لے رہا ہے تو آج کی ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کل جو ہے باقی کا کام جو ہے سلسلہ جاریے کریں صبح جو اپ ڈیٹ ہوگی جو بھی ہوگا جس طریقے سے ہم نکلیں گے جو صورتحال ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کل ایک میرے بلوگ میں تفتکے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ